بسم اللہ الرحمن الرحیم سونے سے پہلے آپ یہ صرف ایک منٹ دو منٹ کا عمل کر لیں آپ کے گھر دولت کے دروازے کھول دیے جائیں گے آپ کے گھر کی تمام بندشوں کو توڑ دیا جائے گا جو دشمنوں کا ارادہ تھا جو دشمن چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں دولت نہ آئے آپ کے گھر میں رزق نہ آئے آپ غربت میں اپنے زندگی کاٹیں ان سب کے سپنوں کو آج توڑ دیا جائے گا اتنا پیارا اور اتنا آسان مجرب میں عمل آپ کے لئے لے کر کی آیا ہوں اگر آپ اپنے مکان میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے تو چند روز کے اندر اندر آپ دیکھنا آپ کے گھر میں ایسے دروازے کھلیں گے رزق کے جن کے بارے میں کبھی آپ نے غمان بھی نہیں کیا تھا جہاں سے کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں تھا میرا اور آپ کا رب وہاں سے آپ کو دولت عطا فرمائے گا رزق عطا فرمائے گا تو انشاءاللہ میں اتنا پیارا اور اتنا مجرب عمل آپ کو دے رہا ہوں کہ یقینا اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی زندگی سبھر جائے گی آپ جیسے امیروں کو دیکھ کر مالداروں کو دیکھ کر چاہتے ہیں کہ میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہو میرے پاس بھی ایسا مکان ہو اور میں مالدار ہو جاؤں گا تو میں بھی غریبوں کی مدد کروں اس کی نیتیموں کا سہارہ بنوں اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہے تو انشاءاللہ میں جو آپ کو عمل بتا رہا ہوں وہ اتنا پیارا عمل ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ دلانے والا ہے دوستو ساتھیو آپ پہلی مرتبہ قادری سفر ساتھ سو چھاسی پر تشریف لائے ہیں تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے آپ اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس پر ہم روزانہ ایسی ہی ویڈیو اپلوٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو محنت پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا دوستو میں شیئر کرنا تاکہ تمام مومنین تک یہ ویڈیو پہنچے اور وہ اس عمل کو کر لیں کیونکہ یہ عمل جو میں لائیا ہوں یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی اس عمل کو کرے گا جس سے نہیں آتا ہے وہ بھی اس عمل کو کرے گا جس کے اندر عقل ہے وہ بھی کر لے گا جس کے اندر کچھ کم عقل ہے وہ بھی کرے گا کیونکہ اتنا پیارا عمل ہے اتنا آسان بھی ہے کہ اس کو ہماری بہنیں بھی کر لیں گی وہ بہنیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں عمل کے لیے وقت نہیں مل پاتا ہے تو مجھے امید ہے اس عمل کو وہ بھی کر لیں گی کیونکہ اتنا وقت ان کو مل جائے گا یہ بہت آسان اور یہ بہت مجرب اور بہت چھوٹا سا اور بہت آسان سا وظیفہ ہے اس کو ہماری تمام بہنیں بھی اور تمام بھائی بھی کر لیں گے بہنیں یہ مقصد بنا لیں کہ ہم اپنے گھر میں برکت کے لیے کر رہے ہیں اب چاہیں وہ بھائی کمانے والا ہو یا چاہیں ان کا شوہر کمانے والا ہو یا چاہیں ان کا بیٹا کمانے والا ہو مگر برکت جو ہے گھر میں رہے گی انشاءاللہ تعالی اور آپ کریں گے تو آپ اپنی کمائی میں اپنے گھر میں برکت کے لیے ایک نظریہ ایک ارادہ بنائیں اور اس عمل کو آپ شروع کر دیں دیکھیں آئیے میں عمل بتاتا ہوں ویڈیو میں آگے بڑھیں اور میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ عمل سن لیں اول میں تو آپ نے اگر عشان کی نماز پڑھی ہے تو عشان کا وضو ہوگا اور نہیں تو آپ وضو کر لیں کیونکہ وضو کر کے سونا بہت عالی ہوتا ہے اور اگر وضو نہیں بھی کریں گے تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں مگر وضو کریں گے تو اس سے آپ ہی کو فائدہ ہوگا اول میں جب آپ دیکھ لیں کیا مجھے سونا ہے سونے کے سوا کچھ نہیں کرنا ہے آپ موائل سے فارق ہو چکے ہیں گھر والوں سے باتیں کر لیں آپ نے جو کرنا تھا اب صرف اور صرف سونا ہے درود پاک پڑھنے درود پاک کوئی سا بھی پڑھنے آپ کی مرضی ہے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اس کے بعد میں گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ پڑھ لینا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے تین سو تیرہ مرتبہ یا مجیبو یا وہابو ان دونوں ناموں کا ورد کرنا یا مجیبو یا وہابو ایک مرتبہ یا مجیبو یا وہابو دو مرتبہ یا مجیبو یا وہابو تین مرتبہ اس طریقے سے آپ ان دونوں ناموں کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لینا تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر آخر میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا جو شروع میں درود پاک پڑی ہے اور پھر اللہ کے حضور دعا کرنا انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو آپ کے دل میں ہیں جو آپ کی جائز تمنا ہیں آپ کی تمام جائز مرادیں انشاءاللہ تعالی پوری ہونے والی ہیں اس عمل کو آپ بالکل مصنع کرنا ضرور کرنا اللہ کریم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے خدا حافظ